موسیقی آر نائن ٹی وی کے خاص کارکرم فیس ٹو فیس میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں جبار خان چار بچ چکے ہیں اور ایسے میں آپ کے سابنے ہم دو پکش کسی بھی وشے کے لے کر آتے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص بیمان جھولیتے ہیں مگر آج کا جو وشے ہے وہ یہ کہ ہماری سرکاریں کیندر کی سرکار سے لے کر کے دلی میں بیٹی ہوئی سرکار یا پھر نگر پالکھائیں کتنی زیادہ مستعد ہوتی ہیں عام ناغرکوں کی زندگیوں کو لے کر کے کیونکہ آپ کو اپہار سینما کانڈ یاد ہوگا بے شمار لوگوں کے موتیں ہوئی تھی معصوم لوگ تھے جو سینما دیکھ رہے تھے مگر تب سے لے کر کے انیس سو ستانویر سے لے کر کے دو ہزار انیس کے بیچ میں شاید ہی کوئی ایسا مہینہ گزرتا ہو جب آگ کے گھٹنائے دیش کی راجدانی دلی میں نہ گھٹتی ہو بے شمار لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں بے شمار لوگوں کی جانے چلے جاتی ہیں رونا دھونا ہوتا ہے ایک دوسری پر آروپ پر تیاروپ کا دور چلا جاتا ہے سب کچھ سن ناٹے میں بدل جاتا ہے اور اس کے بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں ہم دراصل یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دلی فائر سٹیشنز فائر سروس فائر برگیٹ جو کہ دلی سرکار کے اندر آتی ہے مگر ایم سی ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی قابض ہے اگر دیش کی راجدانی دلی کے اندر لوگوں کی زندگیوں پر ایسا خطرہ ہے کیونکہ لٹینز زیون سے لے کر کے سنست بھون تک کی اگر بات کریں فائر سیفٹی کے حساب سے یہ امارتیں بھی سرکشت نہیں ہیں دسمبر دوہزار انیس کے مہینے میں چار ایسی گھٹنائے ہوئی ہیں آپ کے سابنے جس میں بیشمار لوگوں کے جانے گئی ہیں تو ان کے لئے ذمہ دار کون کیا جواب دے ہی تائے ہوگی یا پھر عام لوگوں کی زندگیاں ایسے ہی خطرے میں بنی رہیں گے ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ دو خاص بیمان ہوں گے عام آدھی پارٹی چونکہ دلی میں ہے دلی سرکار چلا رہی ہے اور ایسے میں آقیل خان سب ہمارے ساتھ اس وقت جو چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروقتہ کے طور پر منوش پنڈے جی اس وقت جو چکے ہیں جو کہ ایم سی ڈی میں جن کے پارٹی ایک طریقے سے قابض ہے ایسے میں کیا یہی دونوں پارٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں عام لوگوں کی ہو رہی موتوں کے بیش میں ہم اسی پر چاچا کریں گے مگر اس سے پہلے تازہ حالات کیا ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر کہا کیا جا رہا ہے آئے اس رپورٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں دلی کے کئی علاقوں میں لاپروہی کی آگ میں کئی زندگیاں خاک ہو گئی ہیں اب ایک بار پھر آگ نے کئی لوگوں کو اپنے آگوش ملے لیا ہے سوموار کو کرارے علاقے میں کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گھائل ہو گئے دو منزلہ مکان کے گراؤن فلور کو گودام بنا رکھا تھا جس میں لگے بجلی میٹر میں آگ لگ گئی اور بڑا حادثہ ہو گیا مجھے صوبہ خبر ملی کی ایسے ایسی گھات کو گھٹنا ہو گئی ہے لیٹ نائٹ گھر میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے سیتنا بڑا حادثہ ہو گیا یہاں نے کے بعد جانکاری ملی کی سورٹ سرکٹ سے لگی ہے اور اس مکان میں جو لوگ رہتے تھے ان کا خود نیچے دراؤن فلور بلکل خالی ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو ان کا جو اپنا کاری چھت رہا ہے اس میں ان کے کپڑے کا کام رہتا ہوگا تو وہ کپڑا ان کے گودان میں یہاں رکھا رہتا تھا اور سورٹ سرکٹ سے اس کپڑے میں آگ لگی اور سرد کا موسم ہے لیٹ نائٹ آگ لگنے کے بعد سبھاوک روپ سے لوگ گرم سردی کے موسم میں جلدی سو بھی جاتے ہیں تو سو گئے تھے ان کو جب تک پتہ لگتی تب تک آگ بہت دھیانک ہو گئی اندر سے تعلیم بند پڑا تھا اوپر چھت سے گئے تو تین لوگ چھت پہ تھے تو ان کو اوپر سے دھکا دیئے تو نیچے ہم لوگ انہوں کو پکڑ کے نیچے اتارا پھر ہم لوگ اوپر چڑے اوپر چڑنے کے بعد پھر اندر گھوشنے کے ہم لوگ کوشش کر رہے لیکن دھوہاں ایسا بھکا مار رہا ہے کہ ہم لوگ بھی چاہتے تو وہیں گر جاتے ہیں اوپر دو پریوار سوئے ہوئے تھے ایک ہاؤس کے اونر تھے اور ہاؤس کے اونر کا پریوار تھا اور دوسری جدہ پر میں کرائے داروں کا پریوار تھا اور دونوں پریوار پوری طرح سے آگ کے چپیٹے میں آگئے جائر سی بات ہے گھر تھا تو سیلنڈر وغیرہ بھی تھے گیس سیلنڈر وغیرہ گیس سیلنڈر کے پٹنے کی وجہ سے بھی کافی اس میں ایکسپلوجن ہوا ہے وہیں آج نرےلا علاقے میں جوتا فیکٹری میں آگ لگ گئے بیس سے زیادہ دمکل کی گاڑیاں آگ بجھانے کے کام میں لگی رہے دلی میں آگ کی لگتار گھٹنائیں گھٹتی جا رہی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان گھٹناؤں کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ آٹھ دسمبر کا حادثہ کوئی نہیں بھول سکتا جب دلی کی رانی جھانسی روڈ پر اناج منڈی میں پانچ منزلہ امارت میں آگ لگی تھی جس میں تیتالیس لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی اس سے دردناک گھٹنا نے پورے دیش کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا جانچ میں سامنے آیا کہ فیکٹری عوید روپ سے چل رہی تھی اور فائر این او سی بھی نہیں تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے سرکار معافضے کا مرہم تو لگا دیتی ہے اور کاروائی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا پھر جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو پرچراسن کی نیند ٹوپتی ہے بیورو رپورٹ آر نائن ٹی وی مگر دلی کی جنتہ یہ کہتی ہے کہ صاحب نہیں چاہیے معافضے کا مرہم ہمیں چاہیے تو سرکٹرہ ایسی سرکٹرہ جس کے بعد میں پھر ایسے ہی کوئی گھٹنائیں نہ ہو سکے یا اگر ایسے گھٹنائیں ہوتی ہیں تو لوگوں کی زندگیاں جائیں نہ دونوں خاص میمان ہمارے ساتھ اسے جڑے ہوئے ہیں چرزہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں عقیل خان صاحب جو کی عام آدمی پارٹی کے نیتہ اور پروقتہ ہیں دوسرے ہمارے ساتھ میں منوش پنڈے جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروقتہ ہیں آپ دونوں لوگوں کا سواگت ہے عقیل خان صاحب شروعات آپ سے کیوں مار رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں اگر ہم تہے تک جائیں کسی بھی پرابلم کی ایک تہے تک جانا جروری ہے اور اس کے لئے ایک زمیداری ہوتی ہے ایک سسٹم ہوتا ہے زمیداری ایک بنائی جاتی ہے کہ اس پرٹکولر انسٹیٹوشنز کی زمیداری ہوگی اس کام کے لئے دیکھیں پورے دلی کے اندر تین بھاگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک تو ہے ایم سی ڈی جو بی جی پی کے پاس ہے دوسرا اسٹیٹ گورنمنٹ جو عام آدمی پارٹی کے پاس میں ہے اور تیسا سینٹر گورنمنٹ اور کیونکہ دلی جو ہے پورا ناج کا درجہ نہیں دیا گیا اسے تو یہ پوری اتھارٹی دلی کے پاس نہیں شفٹنگ آف دہ رسپونسمنٹی کا یہ کھیل ہے مانوش پنڈے جی سارے آروپ آپ کے اوپر آ رہے آپ کے پر زمیداری سارے شفٹ کر رہے ایم سی ڈی کی یہ جمیداری تیہ ہے مطلب آم آدمی پارٹی کی سرکار دلی میں فار بھی بھاگ آم آدمی پارٹی کیا در آتا ہے دیکھیں جمیداری پہلے بتانے دیجئے سر پہلے ایک منٹ سن لیجئے دو دس سیکنڈ کی اور بات ہے ایم سی ڈی کی ذمیداری ہے کہ وہ جتنی بھی illegal factories یا illegal چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ license نہ دے license دینے کی جمعباری اس کی ہے اور جتنی بھی illegal چیزیں ہیں اس کو control رکھے اور اس کے ایکشن لے ہمارا کام ہے دلی گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سب کے نوم فش کریں اور پورا چیک کریں کہ کیا کیا چیزیں فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ایم سی ڈی کے ہیں آپ یہ بتائیے illegal کالونیز میں ایم سی ڈی کی جمعباری بنتی ہے کہ وہ ساری چیزیں چیک کریں کہ جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو چیک کر کے ریپورٹ کریں پولیس کو پولیس ایکشن لے اور جتنا بھی unlicensed factories ہیں ان آئی لائنس سے فیکٹری کو بند کیا جائے پولیس کے سپورٹ کے ساتھ میں ہم پورا سہیوک دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم امیسا تیار ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمارے اربین کے جی والی فورن پسلی پوستے یا ہمارے منسٹر پوستے مرو جی آپ بولنے رہے ہیں ساری ذمہ داری اور لائسنس نہیں دیا گیا کسی کو بھی ابھی تک فائر فائیڈنگ کا کلیرس پہلے یہ بار بار پہلے پھر میں جواب دیتا ہوں اس کا فائر فائیڈنگ کا جو ہے کلیرس تک تک نہیں دی آتا ہے جب تک کہ وہ ایم سیڈی سے کلیر نہ ہو اور ہم نے کسی کو فائر فائیڈنگ کا کلیرس نہیں دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بند ہونی چاہیے فیکٹریز اور ایکشن لینا چاہیے ایکشن لینا چاہیے آکھل بھائی آپ میری بات سنیے آپ آپ نے اپنا پرش رکھ لیا مجھے بولنے میں بولوں بولیے بولیے آپ کو پوری جم آجا دیا ہے آپ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو illegal فیکٹریز شل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو روکنے کی آتھرٹی ایم سیڈی کے پاس ہے ایم سیڈی بی جی پی کے پاس ہے یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ بیلکول ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ جب سپریم کو ہم نے کیا کیا ہم نے پولیوشن روکنے کے لیے پولیوشن کم کرنے کے لیے آپ نے آرڈ ایون چالو کر دیا ٹھیک ہے آرڈ ایون سے کتنا پولیوشن رکھا کتنی جنتہ پریشان ہوئی آپ آپ جائیے آنکھڑوں میں ہم آرڈ ایون کی بات کریں آرڈ ایون سے کتنا پولیوشن کم ہوا نہیں پرالی ساکیل بھائی ساکھ سمجھ نہیں آگر ہنڈیڈ پرسن ویگل ہٹا دی جائے تو پولیوشن ڈلی کی اندر جو ڈیڈلی پولیوشن ہے پی ایم 2.5 کا وہ بلکل ڈاؤن آ جائے گا بلکل ڈلی کی جندا پوری خوش تھی کیوں کیونکہ پولیوشن اس وقت کم ہو گیا تھا پرالی جنانے سے جو پولیوشن بڑھ رہا تھا 2.5 ایون ساکھ جائیے آپ آگر دیکھائیں ساکھ منوش پڑھ دیکھائیں ساکھ دیکھائیں دیکھائیں دشواری کی ہم باتی لی کر مانوش پڑھ دیکھائیں مانوش دیکھائیں مانوش مانوش دیکھائیں مانوش دیکھائیں مانوش پڑھ ہم لگ یہ نہیں کہتے ہم جمعہ دار نہیں ہیں پر لیکن آپ ساری جمعہ دار دیکھ ہماری جو ہے آپ بتائیں سپریم کورپ کے آدے اس کے بعد یہ آمادی پارٹی آکیل بھائی سن لیجے آپ آمادی آکیل بھائی سنیے دوسری آپ آمادی پارٹی کو جب ہم پیریفل ہائیوے بنا رہے تھے جو سرکل ہم نے بنایا ہے اس سرکل کو ہم نے پہلے بتایا کہ جو ٹرکس اور سٹیٹ سے اور راجیوں سے دلی کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیٹ سے اور سٹیٹ سے بھائی آپ بتائیے ہریانہ سے یو پی سے راجستان سے جو ٹرکس رات کو دلی میں انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے منوش پنڈی جی ایک سکر میں آپ دونوں لوگوں کو انٹرپٹ کروں گا آخیل خان صاحب منوش پنڈی جی ایک سکر سر مجھے اس ٹاپک پر آج بحث نہیں کرنی ہے میرا سوال یہ ہے کہ دلی کی جنتہ مر رہی ہے کیا منوش پنڈی جی انیس سو ستانوے سے لے کر کے چھپن اندر کیا کوئی سبخ نہیں لیا کانگریس بی جی پی آمادلی پارٹی دیکھیں تھا اسی وقت ہم نے ایکشن لیا تھا جیسے ہی وہ ہوا کان ہم نے ایکشن لیا اور اسی وقت کمیٹی بنائی گئی تھی تین کمیٹی میں ان کی مانسکتا میں ان کی سوڑٹ آنے والی ہے ان کی قطنی اور کرنی میں تو خرق ہیں وہ بتانے چاہتا ہوں نہیں ان کی قطنی اور کرنی میں فرق کتنا ہے آپ دیکھئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بولا ان یہ قطنی میں暗یک ہے اور کرنی میں فرق دیکھئے آپ جب سپریم کورٹ کے آدے میں دیکھو آپ رہی پاتھ پولوشن کی جب سپریم کورٹ نے کہا ہم نے کہا کہ دس ہزار کروڑ کا بزٹ ہے جو پورا پیریفیل ہائیوے بننا ہے جس پیریفیل ہائیوے کی نہیں جب بھائی آپ میری بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم کسی اور میں مجھے نئی چرچہ کر رہی ہیں نیت سا کرنا چاہتا ہوں نیت کی نیت کیا ہے ان کی یہ بولتے کیا کرتے کیا ہے ارے پیریفیل بات آئے ہیں انیس سو کیا میں سے لیکن تو حضر انیس آگیا سر تیس سورشوں میں تو یہ سینڈر گورنمنٹ کی ریسپونس بیلٹی نہیں ہے کہ وہ دلی کے انتر پولوشن نہ آئے اور ایون دیکھ ارے سر پولوشن کی شرچہ کو چھوڑیے نا سر پولوشن کی شرچہ کو چھوڑیے نا منوش پنڈے کی اس بات کا جب آپ نے دیا منوش پنڈے کی ایک سکند اخیل خان صاحب ایک سکند ارے ایسا نہیں چلے گا سر اپہار سینما کانڈ کے اس بڑے اگنی کانڈ سے کیا کوئی سبق نہیں لیا سبق کیوں نہیں لیا انیس سو کیا میں چھپن لوگوں کے موتے ہو جاتی ہیں سر اور اس کا ابھی ریپورٹ آنا باقی ہے کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگا ہے اس کمیٹی کی ریپورٹ میں پہلے نرشنگ ہوئی اپنے اکیل صاحب آپ کا نام اکیل احمد خان ہے منوش پنڈے جی سے میرا سوال ہے منوش پنڈے جی سے میرا سوال ہے منوش پنڈے جی خان صاحب میرا کہنا یہی ہے کہ ہم نے ایکشن لیا فوراں اس کے بعد جو ابھی ٹریزیڈی ہوئی تھی اس کے خلاف بھی ایک دم سے ہم نے کمیٹی فارم کی ہے اس کو ڈسٹرک مرجسٹریٹ انکواری کر رہا ہے اور اس کے اندر ابھی انہوں نے ایکسٹینشن مانگا سات دن کا ٹائم لیتا انہوں نے کچھ اور ٹائم مانگا ہے جیسے ہی ہمارے پاس ریپورٹ آئے گی ہم پھر ایکشن لیں گے اور ایکشن ہم نے لیا ہے دس پوائنٹ ہم نے پہلے ہی دوہزار سولہ میں امنڈ کیا تھا جو بیلڈنگ بائی لاس کو امنڈ کر کے اس کو ہم نے ایمپلیمنٹ کیا تھا لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایم سیڈی جس کی جمعباری ہے اس کو دھراتل پہ لے کر کے آر وہاں پہ اس کو ایمپلیمنٹ کرے ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں دلی کے اندر انٹری ہوں چل رہی ہیں کیوں چل رہی ہیں بی جے پی کو بی جے پی کی ایم سوٹی کو پتا ہے یہ کہ کہاں کہاں انٹری ہوں اور ایکشن لینا چاہیے پولیس کو جا کر کے سارے ایکشن لے کر کے بند کرنا چاہیے ان کو لیکن یہ بند نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے آپ کی کوئی جمعیداری نہیں ہے آپ بتائیے کیا جمعیداری نہیں بھاری ہے سارا بتادروں میں سارے کمیٹی ام فارم کر ریپورٹ کر کے ان کو اسٹرکشن دے رہے ہیں اس کے بائی لاز بنا کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو امپلیمنٹ کرنے کی جمعیداری ہے وہ ایم سی دی کی ہے کیوں نہیں کر رہی ہے آپ کی جمعیداری اور اوپر بیٹھی سینٹر گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ کو سریف منیپلیٹ کرنے سے مطلب نہیں ہے اور آپ کا یہ ایل جی بیٹھے ہوئے ہیں جناب عالی کیا ہے یہاں پہ یہ کالے انگریج ہیں بیٹھے گئے ایر کنڈیشن کے اندر ارے باہا نکل گئے آپ ایم سی دی آپ کے پاس ہے آپ ایکشن کو دیتے ہیں آپ کے پاس دلی کے اور بہت ساری پولیس آپ کے انڈر میں ہے سب کچھ انڈر میں رانی جہاسی روڈ پر جو حادثہ ہوا کہ اس میں فائر کی انو سی تھی اقیل صاحب فائر کی انو سی تھی رانی جہاسی کے اندر جو حادثہ ہوا ہم لوگ تہتالیس لوگ بارے گے اقیل احمد خان صاحب اقیل احمد خان صاحب تہتالیس لوگ بارے گے کیا اس فائٹری کے اندر فائر کی انو سی تھی بلکل نہیں تھی نہیں تھی کیوں کہ انڈیگل تھی کیوں نہیں تھی کیسے چل رہا تھا ایم سی ڈی کا ایکشن لینا ضروری تھا پولیس کے پاس انکاریشن پی پولیس نے ایکشن نہیں لیا ایم سی ڈی کیا کر رہی تھی اور اوپر سے گرہ منتری ہمارے بیٹھے ہوئے پورے سب کو دلی کے دلی کے اپنے آپ کو سربہ سربہ کینگ مانتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے ہم نے جو جمعہ داری ہمیں دیا ہم نے پوری نبھائی ہے اور اس سے زیادہ جمعہ داری نبھائی ہے اور امیڈیٹلی ہم جو آکیل بھائی پتا چل جائے کہ جمعہ داری ہمیں نبھائی ہے پوری دلی کے جندہ جانتی ہے کہتے ہیں کہ پردیش اور راج جی کی سرکار دونوں ایک ساتھ کام کریں گی چیزے ریزلٹ نکل کے آئے گا اوپر بیٹھو آپ تانگ لانے کے لیے نیچے ال جی بیٹھا ہوئے تانگ لانے کے لیے ان کا کام صرف تانگ لانا اور کچھ نہیں کرنا ہے دلی کو جو ہے آپ نے سپڑے بہانے ملے گا آپ مجھے اس ال جی کو جمعہ داری ہے اس کو جواب دینا پڑے گا اس ال جی کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ دلی کے اندر جو بھی ابھی پرابلم ہو رہی ہے اس کا سب چبلہ جمعہ دار ال جی ہے جو وہاں بیٹھا ائر کنڈیشن آپ کو لگتا ہے کہ کیندر کے سرکار آپ کی سرکار کو کام نہیں کرنے گی مگر دوروں ہی سرکاروں نے کیندر کی سرکار نے اور دلی کے سرکار نے کچھی کالنیوں کو پاس کرنے کا یا انہیں عدد کرنے کا آپ نے فاصلہ لیا ہے اکیل خان صاحب اکیل خان صاحب اپنی سمیداریوں کو شفٹ مت کرجے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر میں اپنی الیکشن کے ٹائم میں آپ جو ہے اس کو کلیر کر رہے ہو وہ بول رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں ارے ہم نے کر دیا ہم نے کر دیا ارے ریجسٹریشن کو پالی آمنڈ میں آمنڈ میں پاس گناہ دی یہ ہمیں پاس گئے ریجسٹریشن کیوں نہیں دیا ابھی آپ نے ایک کو بھی ریجسٹریشن دیا آپ کے دل میں خواڑے جیسا سیلا دیکھشن نے کیا تھا نا سٹیفیکٹ باگ دیئے اور باہر میں کہتی نہیں 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 یہ تو بکار ہے کھاو ارے آپ دلی کی جنتہ کو بے وکوب ڈیم رہ سکتے ہو دلی کی جنتہ بہت سمتہ رہے ہیں دنوں ہی سرکار نے کچھی کالنیوں کو پاس کیا وہاں کے حالات پر میں دیکھا ایک سکر نقل صاحب وہاں کے حالات پر میں دیکھیں کتنی کنجسٹرٹ وہاں گلیاں ہیں آگ لگ جائے تو کون کون وہاں پسے گا چار سال میں کیا کا کام ہو سکتے تھے ان سب جگہ یہ فائر انسیڈن نہیں ہوتے جب بھائی جتنے جتنے الاؤترائز کلونیاں ہیں سترہ سو تیس کلونیاں جو اناؤترائز ہیں پورے ڈیلی میں ان سب کو ریگولائز کیا گیا ابھی تو اناؤترائز تھی اناؤترائز تھی اناؤترائز تھی اناؤترائز تھی تو کبھی بھی چوٹ سکتی تھی چار سال اب تک کام ہو چکے ہوتے یہ فائر انسیڈن نہیں ہوتے یہ فائر انسیڈن نہیں ہوتے اب تک بہت کچھ کام ہو چکا ہوتا دلی کے اندر لیکن یہ پولیٹیکل پولیٹکس کرنا پولیٹکسیں کرنا جسے بولتے ہیں کرپشن کی پولیٹکس پولیٹکس کر کے اور مطلب دلی کی جنتہ پنشمنٹ دے رہا آپ کی سرکار بلیک میل کر رہا دلی کی جنتہ مجھے پتائیے تو سکتے ہو دلی کی جنتہ پہلے کھالی ایک آدمی کھاستہ تھا دلی کے اندر دیش کا انٹیلیل بچتا ہے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے ہو کہ ابھی ہم دے رہے ہیں ابھی ہم دیں گی آپ کو نہیں تو یہ نہیں دیں کہ چار سال تک آپ کو بیوگو پہلے یہ دلی گومنٹ ہے یہ ہمارے دیش کی سرکار ہے یہ ہمارے پرائیم میریشٹر ہے جو جھوٹ بولنے کے لئے کوئی کام نہیں کرتے سفید جھوٹ سرکار سفید جھوٹ منتری سفید جھوٹ نیتا مروش تیواری جی مروش تیواری جی خاموش ہو کر کے کیا سب کچھ آپ تسلیم کر رہے ہیں پورا کرتی ہے پورا دبو دیا ہے سفید جھوٹ میں ارے پہلے کھالی ایک آدمی خاصتہ تھا پہلے کھالی آپ کو مقردی کھالی کھالی آج پوری دلی خاصتہ ہے پوری دلی خاص کھالی آپ کو حرام کر دے گی آپ بتائیے پہلے کھالی باہر سے آؤ تو آپ کو ناک سے کالا نکلتا تھا وہ ختم کیا ہے ایک سکر ایک سکر سر پولیوشن پہ ہماری آج کی چرچہ نہیں ہے اکھال احمد خان صاحب ایک سکر سر ایک سکر رکھئے آپ مروش پنڈی جی کو بولنے تک نہیں دے رہے ہو سر یہ ٹھیک نہیں ہے مروش پنڈی جی کو آپ بولنے تک نہیں دے رہے ہو مروش پنڈی جی خاموش رہ کر آپ کیا درشان ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے میرا ایک سوال ہو رہا ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے یہ جو کنجسٹر علاقے ہیں گلیاں ہیں ان کے عرابہ اکھال خان صاحب اکھال خان صاحب ایک سکر ایک سکر اکھال خان صاحب ایک سکر یہ ہمارے مروش پنڈی جی دلی کے جو لٹینز زون کے علاقے میں جو گلیاں آتی ہیں جو کالنیز وہاں پر ہیں لٹینز زونز کا علاقہ ہو پارلیمنٹ کا جو پورا علاقہ ایریا ہے رائشنہ ہیلز پہ جو پریسیڈنٹ ہاؤڈ سے لے کر کے دوسری تمام جگہیں بہت ساری ایسے جگہوں پر وہاں فائر سرمس کے حساب سے فائر سیفٹی سیکیورٹی کے حساب سے مابدنڈو پر ٹھیک نہیں ہے آکیل بھائی کیوں اب تک دیش کے خطر بڑ شرح آزاد ہوئے ارے ایم سیڈی ایم سیڈی کے پاس جادو جادو کہ چھڑی ہے جو اس لیوشن لگا کر کے اس کی شٹڑی کر کے اس کی انکواری کر کے سنتے کیوں نہیں ہے آپ سنیں گے اب سنیں گے آپ سنیں جو سترہ سو تیس کلونیا پاس کی گئی ٹھیک ہے ابھی تک تو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ وہ بچیں گے یا ٹوٹیں گی جب ٹوٹیں گی تو کونسا نورمز لگائیں گے اس میں آپ ٹھیک ہے آپ سنیں آپ دلی کی جنتہ کے ساتھ ہیں دلی کو دشمن ہے بتائیے جا چار سال تک آپ نے کیوں نہیں پاس کی وائی آنسر دیجئے چار سال چار سال کو نہیں کیا بتائیے آپ بتائیے چار سال پہلے ہم نے پروپوزل دیا تھا آج آپ نے پاس کیا ہے اس پروپوزل ہمارے پاس چار سال تک آپ نے رکھے رکھا یہ LG مہود ہے جو ہے نا ہمارے پاس ہماری سرکار کے پاس پروپوزل پچھلے تین مہینے پہ دلی کے دشمن ایمشنی کس کی ہے LG کس کا ہے سرکار کیا کر رہی ہے آپ بتائیے آپ نے کہا آپ نے کہا آپ سنیے آپ نے کہا کہ کیوں نہیں جتنے اناؤرائز کلونیز ہیں وہاں پر فیکٹریہ جو چل رہی ہیں ان کے پاس لیگل لائسنس نہیں ہے ان کے پاس فائر سیسٹم نہیں ہے ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں جب وہ اناؤرائز ہے جب جیمین اناؤرائز ہے جب مالکہ نہ حق نہیں ہے ان کے پاس تو سب ان لیگل ہے نا کیوں نہیں چلاتے کس کی جمعہ باری ہے کون ااؤرائز ہے اس کو ایکشن لینے کے لیے کون ااؤرائز سرکار کرے گی نا دیڈی سرکار کے پاس ہے دیڈی سرکار کے پاس ہے ایمشیڈی ہے سارا ایمشیڈی نہیں ہے جو کلونیان ااؤرائز اکیل جی جمعہ داری ہے اکیل جی جو کلونیان پولیس بھی ہے ہمارے پاس پولیس ری ہے ساری چیزیں اس کے پاس جو کلونی آج کا دردہ دے جیسے آپ کے بعد جھگی جھوپڑے آپ کے بعد جھگی جھوپڑے آپ کے بعد ہمیں سب کو ٹھیک کر دے گئے آپ کے مخمندری کا ایک کام آتا ہے بس کالی بس کالی ایک کام آتا ہے آپ نے دلی سرکار بیٹھ رکی رولیٹ کانے کے لیے ہندوستان اور ایک ایم سی دی رولیٹ کانے کے ارے دلی کا بگا ہے پھر بھی ہم نے شکشہ پانی شکشہ سواپ یہ بتائیے ہندوستان کے اوپر کون سا مخمند کی دھرنے پر بیٹھتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ کا مخمند کی دھرنے پر بیٹھتا ہے آپ بتائیے مجھے آگے کے دیکھتی ہے کہ کتنا بڑیا سسٹم ہے سواپس کا سسٹم بڑیا ہے ایڈوکیشن سسٹم بڑیا ہے ٹاپ کیے انڈیا میں کوئی بھی کمپیر آپ سارے سواپس کے سسٹم کو جلے جائیے وہاں جمین کے اوپر ٹکٹیاں بٹھا کر کے وہاں پہ پڑھتے ہیں لوگ بچے چھوڑے چھوڑے اور ٹیچر ندارت ارے آپ دلی سے کہاں کمپیر کریں گے پورے دیش کو پورے دنیا والے آ کر کے چیک کر رہے ہیں سواپس سیمائے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اکھل خان صاحب اکھل خان صاحب مانوش پنڈی جی سوال یہ ہے کہ جوابتے ہی ذمہ داری کسی کے طے ہوگی یا نہیں ہوگی بینہ جوابتے ہی ذمہ داری کے ایم سیڈی اپنے مرمانہ طریقے سے کام کرتی جائے گی دلی سرکار جس کے انڈر میں فائر سرویس آتی ہے دونوں ہی ذمہ دار ہیں ان چیز کے لیے مانوش پنڈی جی ایم سیڈی اپنی ذمہ داری کے انہیں نباتی آپ جمع داری تب ہی نبا پائیں گے جب وہ چیز آپ کے نامس میں آئے گی جتنی سترہ کو ایم سیڈی کے نامس میں نہیں آتی ہے ایم سیڈی کے نامس میں نہیں آتی ہے جتنی سترہ کو ایم سیڈی کے نامس میں نے چیزیں نہیں آتی ہے آپ دلی کا پورا کانسٹلیشن پڑھ لیجے جنتر ساب ساب لکھا ہوا ہے کس کی جمعباری کیا کیا ہے جب تکڑھ ہے ایم سیڈی کی جمعباری ہے ایلیگل فریٹری کو بند کرنا اگر ایلیگل فریٹری بن نہیں ہوتی ہے ایم سیڈی کی جمعباری ہے اگر کوئی فائر سے بندتا ہے دلی کی دلی کی ایم سیڈی کی ایم سیڈی کے جو ٹھوٹیکشن میں آتی رہی ہے جو جگہ ایم سیڈی پہنچے میں نہیں آتی کہ ایم سیڈی وہاں کام کرے گی آپ مجھے بتائیے جو جگہ کیسا پہنچیں گے کہ آپ دیکھتے ہی آپ مجھے اور ایل جی مہودے سو تے رہتے ہیں دن بار یہ ایل جی ہے یہ کیا ہے ہمارے دیش کے اس ایل جی کا پرپس کیا ہے اگر یہ بتائیے عام لوگوں کو عام لوگوں کی زندگیوں کو سرکشہ پورے طور پر ان کالے انگروز کو جانا پڑے گا دیش سے ایسے کالے انگروز کو جرورت نہیں ہے ہمارے دیش کو اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے رہیے جزاں آپ کام کر رہے ہیں آپی گورنمنٹی جانے والی یہ آپ دیکھئے کہ LG کو LG کو جانا پڑے گا اور دلی کا کام نہیں کرتا ہے اس کو فرم جانا پڑے گا ابھی آنے والے الیکشن ابھی پوری دلی کی جنتہ بتا دے گی کہ ان کو کتنے پانی میں تین شیر آپ کے پاس ہیں بچالو تو بچا سکتے ہیں آپ سرکار بچا لیجئے آپ بتائیے آپ نہیں بچائیے آج آپ کو وائی فائی جو وعدہ آپ نے کیا تھا جو آج وائی فائی آدھا رہا ہے آپ سے چلیئے اس کارکرم کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے میں تو بتا بھی نہیں چل سکا کہ یہ آدھے گھنٹے کب نکل گئے آروپ پر تیارپ کے دور کی یہ گرمی اور یہ آگ شاید اس آگ پر بھی بھاری ہے جس کے وجہ سے نہ جانے کتنے بشمار لوگوں کی زندگیاں ابھی بھی خطرے میں بنے ہوئی ہیں لیکن انیس سو سنتانوے سے لے کر کے دو ہزار انیس کے بیچ میں ابھی تک آگ کے گھٹناوں کی وجہ سے ابھی تک ان تمام چیزوں کی جواب دہیوں ذمہ داریوں کے بیچ میں انکش لگانے کی جو پرکریا رہی ہے شاید وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکی کسی اس طرح پر اور اس کے لئے ذمہ دار کر رہے ہیں آپ سبی بیمانوں کا بہت شکریہ اخیل احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا منوش پنڈے جی آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں نے وقت نکالا اپنی اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی اپنی باتیں رکھی لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بیچ میں دلی کی جنتہ جو خود کو سرکشت محسوس کرنا چاہتی ہے آخر سرکارے ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گے خاص طور پر فائرز کے جو نوم سے ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اگر ایسے ہی اندھکریت کالنیوز کو پاس کیا جائے گا مگر وہاں پر سرکشہ مبس تھا وہاں کی فیسلٹیز کے حساب سے سرکارے صرف اور صرف جھلاوا کرے گی تو ذمہ دار کون ہوگا جب اگلی آگ لگے گی خدا نہ کرے کبھی ایسے